بسم اللہ الرحمن الرحیم میکنہوں آپ کو دکھا رہے ہیں کہ آپ کو دکھانا چاہوں گا کچھ آم کے پیڑ ہیں آم کے پیڑ کی نیچے کچھ پتے پڑے ہوئے میں ایک پر دکھانا چاہوں گا دیکھیں آم کے پیڑ کی نیچے آپ دیکھ رہے ہیں کچھ سوکھے پتے ہیں اور یہ سوکھے پتے تو نورمال ہی خاص کر کے ان کو جو ہے گا جلانے میں استعمال کیا جاتا ہے لیکن ویڈی قطویات میں جڑی بوٹی کے معاملے میں پتوں کی بات کی جائے تو یہ بہت بہت قیمتی ہیں وجہ کیا ہے کہ آج کل جیسے شگر اتنا زیادہ عام ہو چکا ہے شگر کے پیشنٹ جن کو پتھری میں یعنی کہ مسانے میں پتھری ہو جاتی ہے جن کے مسانے بہت باریک باریک پتھریاں ہو جاتی ہیں ان لوگوں کے لئے یہ بہترین کام کرتا ہے اس کا پاوڈر بنا کر ایک چمچ صبح دوپہر شام تازے پانی یا شربت بزوری کے ساتھ اگر اس کو استعمال کرائے جائے تو کافی زبردست فائدہ ملتا ہے ملتا ہے اگر شگر آپ کی اگر بڑھ لائیے تو انشاءاللہ شگر کم ہونا شروع ہو جائے گی اور اگر آپ کو مسانے میں پتھری چھوٹی چھوٹی باریک پتھری ہیں بڑی پتھریوں میں نہیں چھوٹی چھوٹی اگر باریک پتھری آئیں اس میں بہت اچھا کام کرتی ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ کو مثال کے طور پر پشاب کھل کر نہیں آتا ہے تو یہ پشاب کو بھی کھول دیتا ہے گردوں کی اچھی طریقیتیں سفائی کر دیتا ہے تو یہ آم کے پتھے جو وہی لینے ہیں آم کے جو کی سوکر خود جھڑ گئے ہو پیڑ سے جھاڑیوں نہیں ہو سوکر جھڑ گئے ہو ایسے پتھے اگر آپ پاوڈر بنا کر استعمال کرتے ہیں تو بہت ہی اچھا بہت ہی بہتری ریزلٹ ملتا ہے اور بھی انشاءاللہ اس طریقے سے ویڈیو کے ساتھ بنے رہیے نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ اور دوسری میں آپ کو ہو سکتا ہے جڑی پوٹی بتاؤں ٹھیک ہے تب تک کے لئے خدا حافظ شبہ خیر